السلام علیکم guys کیسے ہیں آپ ٹھیک تھا کہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور آفیت سے ہوں گے تو guys جو میری چینل پہ نئیاں ہوں اس کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر ضرور کریں کیونکہ اس میں بہت ساری انفرمیشن ہوتی ہے سٹوڈنٹس کے حوالے سے ٹوریزم کے حوالے سے ویزا بیلجیم سٹوڈنٹ ویزا آپ اس کو زیادہ سے زیادہ فیملیز کے ساتھ شیئر کریں وٹسپ گروپ میں شیئر کریں تاکہ لوگ اس سے مستفید ہو جائیں تو guys آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں ابھی ٹائم ہو گیا یہاں پہ رات کا ٹائم ہے اور میں نے مجھے بہت سارے جو ہے نا وہ questions آ رہے تھے کہ Thomas More University کے حوالے سے کہ اس کے ایڈمیشن مغیرہ کب کب ہوتے ہیں اور جو لوگ پاکستان سے apply کرنا چاہتے ہیں جو لوگوں کا ابھی سٹنڈیئر کا آیا ابھی تیرہ طریق کو میرے خیال سے سیکنڈیئر کا ریزرٹ آیا پاکستان کے اندر جنہوں نے آفیسی کی ہے آئیکوم ہے آئی سی ایس ہے یا کچھ بھی اس طرح سے جنہوں نے بارویں کلاس پاکستان میں پاس کی ہے یا پھر کہیں پہ بھی تو ان کا بھی ریزرٹ تو پاکستان کا ابھی آیا تو وہ لوگ ابھی apply کرنا چاہتے ہیں اگر باہر کسی یونیورسٹی کے اندر یورپ میں یہاں پہ کہیں پہ apply کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہے یہ specially vlog وہ لوگ apply کر سکتے ہیں thomas more کے اندر thomas more کے جوہانا وہ ابھی admission open ہونے والے ہیں ساتھ طریق کو اکتوبر کی ساتھ کو admission open ہوں گے اور ان کی deadline جو ہے وہ block account کی deadline جو ہے وہ تقریبا 22 دیسمبر تک ہے مطلب آپ ساتھ کو اپنا جوہانا وہ admission ان کے open ہوں گے تو آپ اپنا admission کروا سکتے ہیں اور admission کی کوئی fee نہیں ہے آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں thomas more کی وہاں پہ اپنا portal بنائیں ٹھیک ہے یوزر نیم password اپنا id create کریں آپ ان کو اپنے documents بھیجیں بھیجنا کیا کیا آپ نے آپ نے اپنے first year second year کی جو آپ کے پاس degree ہے جو سند ہے جو بھی ہے metric first year second year آپ نے وہ تینوں upload کرنی ہے وہاں پہ اور ساتھ آپ نے alts نہیں چاہیے آپ کو alts اگر ہے تو وہ upload کر دیں نہیں تو ڈرلنگو ڈرلنگو چونکہ بنیسبت easy ہے alts کے تو آپ اپنا ڈرلنگو جو ہے نا وہ اس کا exam جو ہے نا وہ upload کریں username password بنا کے اس کے بعد within one hour two hour within one ایک دن کے اندر اندر جو ہے نا وہ آپ کو admission letter آجائے گا آپ کا accept ہوتا ہے تو admission letter آجائے گا پھر اس کے بعد اگلا procedure start ہوگا block account کا پھر وہ آپ کو اپنی university block account بھیجیں گے اتنی amount جو ہے نا کیونکہ اور اگر آپ یہ admission جو ابھی open ہونے لگی ہیں یہ february کے لئے open ہونے لگ ہیں سبتمبر تک آپ کو block amount نہیں پیہ کرنی ہوتی آپ کو 70% 60% block amount دینی ہوتی ہے تو یہ جو اگر open ہونے لگی ہیں ان کے admission اور جو لوگوں کا result آیا جنہوں نے ڈلنگ وں کی تیاری کی ہوئی ہے اور نہیں بھی کی ہوئی تو آپ فیل فور اس کی تیاری کر کہ ابھی بھی آپ کے پاس آج 18 سبتمبر ہے ابھی بھی آپ کے پاس جو ہیں وہ تقریباً 12 اور 20 دن راؤنڈ آپ کے پاس ہیں اور آپ اپنا admission کروا سکتے ہیں دوسری چیز یہ تو ہو گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ابھی اپنے admission کروانے ہیں جن لوگوں کے ابھی ویزاز فائنل ہو چکے ہیں سبتمبر میں جنہوں نے سبتمبر کے لیے apply کیا ہوا تھا انہوں نے شاید جولائی میں اور جون جولائی آگسٹ میں apply کر دیا تھا تو ان کے ابھی ویزاز وغیرہ final ہو گیا وہ لوگ پاکستان سے آنے سے پہلے جو ہیں وہ اپنی رہائش کا ضرور بندوبست کریں اپارٹمنٹ جو بھی آپ نے کوشش کیا کریں کہ یونیورسٹی کے اوپر ڈالیں کہ یونیورسٹی آپ کی رہائش کا بندوبست کریں کیونکہ یہاں پہ جب لوگ آتے ہیں تو مجھے بہت سارے میسیج جو ہوتے ہیں انسٹرگرام کے اوپر کہ ہمیں اپارٹمنٹ نہیں مل ایم ایم او ڈبلیو ای ڈبلیو ای ڈالٹ کام ایمو ویب ایمو ویب ڈالٹ کام پہ آپ گھر ڈونڈ سکتے ہیں اپارٹمنٹ ڈونڈ سکتے ہیں کچھ بھی تو آپ ان کی کوشش یہ کیا کریں کہ یونیورسٹی کو ہی کہ ہمارے لئے جو ہے نا وہ آپ ان ٹائم کے اوپر آپ اپلائی کریں گے تو یونیورسٹی کی جو اپنی ریزنس ہوتی ہیں ان میں سپیس آپ کو مل جاتی ہے جب نہیں ملتی تو پھر اس کے بعد یہی ہے کہ کافی زیادہ پرابلم ہوتی ہے بہت سارے لوگوں نے ویزا گیٹ کر لیا ہوا ان کو ویزا مل چکا اور انہوں نے آنا یہاں پہ اور رہائش نہیں ان کے پاس ہو پھر وہ مجھے اپروچ کرتے ہیں کہ آپ رہائش ٹھون دیں یہ کر دیں وہ کر دیں تو بھائی میں یہ کام نہیں کرتا میں اپنے کافی ویلوگز میں بتا چکا ہوں مجھے شرم فیل ہوتی ہے شرم ہوتی ہے اگر میرے پاس کچھ ہو گا میں آپ کو انسٹرگرام کے اوپر ریب کر دوں گا اور کچھ بندی ہوتے ہیں بار 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 ایک چیز کو کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے پھر مجھے یار فیل ہوتا ہے کہ میں کوئی کنسلٹنسی چارج نہیں کرتا ٹھیک ہے لوگ پیسے چارج کر رہے ہوتے ہیں فری کے جن یونیورسٹی میں فری ہے اس کی بھی کنسلٹنسی فیز چارج کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو میں مجھے اس کام کے لیے کارنلی اپروچ نہ کریں نہ جاب کے لیے اپروچ کریں مجھے کہ میں کسی کو جاب لگوا سکتا نہیں لگوا سکتا ساپ سی بات ہے میں کسی کو کام نہیں لگوا سکتا ہوں میں پہلے بہت کچھ لوگوں کے لیے کر چکا ہوں جس سے مجھے شرمندگی کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے لوگ پھر کام جا کے کرتے نہیں ہیں کام چھوڑ دیتے ہیں لگوا ہوتا ہے اور پھر بندے مجھے کہتے ہیں یہ کس طرح بندہ بیج ہے اس لئے بھائی میں یہ کام کرتا ہی نہیں صاف نہ آئے مجھے اگر کوئی بندہ اپروچ کرے گا اس کام کے لیے تو میری طرف سے بھائی پہلے ہی معذرت ہے ٹھیک ہے میں آپ کو information دے سکتا ہوں آپ جاب سی وی ڈراؤپ کریں ہر جگہ پہ سی وی ڈراؤپ کریں ٹھیک ہے تو آپ کو کال آ جائے گی یہ نہیں ہے کہ آپ پاکستان سے اٹھ کے آئے اور آپ یہاں پہ ہمارے لئے نوابوں کی تلہ کچھ ہو جائے بندہ بیٹھا وہاں پہ اور وہ ہمارے لئے جاب دون رہے ایسے نہیں ہونا ٹھیک ہے آپ جتنی کوشش کریں گے قرآن پاک میرے بندے جتنی کوشش کرے گا ہم تجھے اتنا دیں گے تو کوشش کرنا آپ کا کام ہے باقی ریزرٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے آپ اچھے دل سے کوشش کر رہے ہیں تو ضرور بھر ضرور آپ اس کا رسپونس مل جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہے اپارٹمنٹ جو اپنے ضرور دیکھیں اور یا پھر اپنے دو صاحب آپ جو آپ پہلے پڑھتے ہیں یا یہاں پہ فورم بنے ہو ہیں فیس بک کے اوپر فورم بنے ہو ہیں یا وات سپ گروپ ہے ان میں جو آرریڈی سٹوڈنٹ ہیں یہاں پہ انٹرنٹ پہ آپ سرچ کریں گا آپ کو مل جائے گا جو آرریڈی سٹوڈنٹ ہیں ان کے ساتھ رابطہ کریں اور کسی کے ساتھ ارجسٹ ہو جائیں کسی لڑکے کو اگر کوئی رہائش فور ایس اس کا روم میٹ چلا گیا اس کو ایک اور بندہ چاہیئے تو آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ اپنی رہائش کا بندوبست کر سکتے ہیں یہ دو چیزیں ہو گئی ایک تو ہو گیا داخلہ ابھی جو داخلے اوپن ہونے لگے تھامس مور کے لئے اوڈی سی یہاں پہ جو یونیورسٹی بہت سارے لوگوں نے سپٹمبر میں اور ان کے ویزاز ہو چکے ہیں وہ لوگ بھی آ رہے ہیں اوڈی سی میں یہ ہے کہ وہ ان کا کوئی میڈ ٹرم نہیں ہے جیسے کہ تھامس مور کا ہے کہ آپ اکتوبر میں ایڈمیشن ہوتے ہیں فیب کے لئے جو فروری میں کلاسیں شروع ہو رہی ہوتی ہیں اور اوڈی سی میں یہ نہیں یہ صرف بیلجیم سٹوڈنٹ ویزا اور اس طرح کے میں نے کافی ویلوگ ابھی چڑھا ہیں اس میں ساری ڈاکومنٹ کی بتیل ہے آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں کیا کیا کس طریقے سے آپ نے اپلائی کرنا میرے اس ویلوگ کو بھی دیکھیں تو یہ تھی انفرمیشن اڈمیشن کے حوالے سے تو کیونکہ ابھی اوپن ہونے لگے ہیں تو میں نے سوچا کہ اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں اور بہت سے سٹوڈنٹ کا فائدہ ہو جائے گا اور جو لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور اپلائی کریں اور اپلائی کرنے کی تھامس مور کے اندر کوئی فیس نہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ پہ فیس ہے اپلائی کرنے کی تو جھو بولا پاکستان سے کسی کنسلٹنٹ کو کیس نہ دیں خود ہی میں اتنا آسان کر دیا اس ویزا کو کہ مجھے تو لگتا ایک انپڑا آدمی جو ہے نا وہ کسی کی تھوڑی سی حلب لے پاکستان سے ویزا اپلائی کر سکتا ہے جو سکول گیا ہی وہ بھی ویزا اپلائی کر سکتا ہے اور میں نے میرے پریبیس ویزا دیکھیں کہ ہم بیلجیم کا سٹورنٹ ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں وہ میں نے ویلوگ اپلوڈ کیا ہو اور آپ خود اپنا کیس پریئر کریں خود سارا کچھ کریں اور آپ کو کسی کنسلٹنٹ کو کوئی پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر تھامس مور کے نام کے اوپر آپ سے کوئی پیسہ لے رہا تو بھائی پھر وہ پتہ نہیں کس بات کا لے رہا مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی ہے آگے بتایا کہ کسی کنسلٹ کو کسی ایجنٹ کو ورک پرمیٹ کے لیے پیسے دی ہوئے تھے اس طرح کے کوئی ورک پرمیٹ شرمیٹ یہاں پہ نہیں ملتے ہیں یا تو آپ بہت ہائیلی کوائیلی فائیڈ ہے تو آپ یہاں پہ کسی ملٹی ناشنل میں اپلائی کیا ہوا تو آپ کی جاب ہو گی ہے تو آپ آ سکتے ہیں اگر آپ کو پیکنگ کا مل جائے گا یا پھر آپ کو کسی جگہ کے اوپر کلیننگ کی جاب ہے کسی پہ سکیوری کی جاب ہے اس کا ورک پرمیٹ آپ کو مل جائے گا بیلی میں اس عزت آپ کے لئے آسانیہ پیدا کرے اور اللہ رب عزت آپ کو آسانیہ بانٹنے کی توفیق بھی نصیب کرے اوکے گائز اللہ حافظ